بسنید آپ سوپرپاد سواگتے سر آپ کا بس آٹھرہ جار مہنچنے کی تیاری میں ہی ہے بس خالی نام ماتر کے لیے بچا ہے تو اگلے ہفتے جب آپ سے ملاقات ہوگی تب تک تو ہم یہ لیول دیکھیں گے ہی دیکھیں گے ہو سکتا ہے آج کل میں دیکھ جائے کوئی بڑی بات نہیں بتائیں سر پہلے تو بازار پر اپنا آؤٹلوک دیں سر گود مارننگ انیل جی تو آؤٹلوک میرے کو دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے سامنے بہاو بھگوان چھے مجراتی بھائی کہتے ہیں بہاو بھگوان چھے بہاو بھگوان ہے اور وہ بہاو آپ کو بتا رہا ہے کہ left out feeling اتنی لارج ہے کہ یہ اٹھارہ دو سو کیا ٹپے گا کہ آپ اپنے آپ ہی اٹھارہ چھے سو لے جاؤ گے because it is evident one market is outperforming اور stock specific آپ کو نیوز آرہی ہے آپ کو ایڈیویلپمنٹ دکھ رہی ہے آپ کو اپنے آپ دکھ رہا ہے کہ air travel hotels banking auto تو کوئی دو رہا ہے نہیں کہ we are headed higher and and participation will only increase from here so any pullback will be an opportunity global events are more or less getting discounted وہاں پہ بھی i would expect from third week of september much more impetus on equities تو آپ کو update بھی دے دو آنیل جی آپ کو میں نے escorts regularly کا ہے میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں 200 کا target escorts میرا ڈیویلپمنٹ بھی آگئی مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے اور اب آپ کے لیے تین پکس ہے آپ کہے تو میں شروع کروں بلکل سر پرفیکٹ بتائیں اب جو بزنس ہے میرے کو لگتا ہے ہاؤزنگ is a very very strong area which they have they have expertise they have land banks اور جتنا بھمبائی میں commercial اور residential ہے پیرامل انٹرپائیز نو برینر ہے اور آپ دیکھ رہے ہو residential اور یہ لیز میں کتنا development آ رہا ہے تو ایک ہزار دس میں لیجیے نو سو اسی کا stop loss ہے ایک ہزار پچھتر کا target مجھے پیرامل دوسرا آپ tire stocks کو ری ریٹ کر رہے ہو اپ سائٹ پہ what about بالکرشنہ انڈسری چوبیس سو سے دو ہزار آ گیا it is an mnc play the largest retraded market تو مجھے کوئی دو رائے نہیں this is headed back to 22 2250 دو ہزار میں لیجیے stop loss of 1950 اکیس سو پچھتیس سے اکیس سو پینتیس کا target یہ بائیس ہو جائے گا اور تیسرا میرا فیوریٹ اور میں جو آج topic بول رہا ہوں وہ ہے آپ زی اب آپ کو زی میں تیس تاریخ کو ای جی ایم بلا رہی ہے اور ای جی ایم اور اب زی بل بی دنیو افتار آف سونی آپ دیکھ رہے ہیں کیسے ری ریٹ ہو گئے جتنے بھی میڈیا stocks ہیں اور جو اب نوکسوس لیولز پہ ہے تو میرے حساب زنیل جی آپ ہی زی کو کھیج کے لے جاؤ گے تین سارے تین سو روپے ابھی دو سو باون تریپن میں لیجیے دو سو چالیس روپے کا stop loss اور دو سو ستر روپے کا تارگیٹ تھوڑا لمبا دے رہا ہوں لیکن ہولڈ کیجئے اسٹوک سے جہاں پر خریدداری کرنے کی رائے پیرامل انٹرپرائزز نو سو اسی کا stop loss لگا کر ایک ہزار پچتر کے تارگیٹ کے لیے خرید دیئے بالکریشٹر انڈیسیز دو ہزار کے آس پاس سے انٹری کیجئے انیس سو پچاس کا ہوگا استرپلوز اکیس سو اور اکیس سو پہنٹریس دو بڑے تارگیٹ ہیں جن کے لیے کرنی ہے آپ کو خریدداری اکیس سو پچیس اور اکیس سو پیتریس ماف کیجئے اور تیس سٹوک ہے زی انٹرٹینمنٹ دو سو چوون کے آس پاس خریدی دو سو چالیس کا بیان اس کا آپ کا stop loss ہوگا اور دو سو ستر تک کے تارگیٹ کے لیے کرنی ہے خریداری ایک چھوٹا سا کلیریفیکیشن بڑھا دوں زی انٹرٹینمنٹ اور زی میڈیا جو ہماری چینل ہے زی بیزنس ہم ہے حصہ زی میڈیا کا جس میں سارا نیوز بیزنس وغیرہ ہے پندرہ چینل ہے باقی ڈیجٹل پروپٹیز ہماری وہ زی میڈیا کا حصہ ہے زی انٹرٹینمنٹ پہلے ہمارے گروپ کا حصہ ہوا کرتا تھا فلیکشپ کام نہیں ہوا کرتا تھا اب زی انٹرٹینمنٹ ہمارے گروپ کا نام سیم ہے اور پرانی لگیسی ہے تو لگتا ہے ہمارے گروپ کا حصہ ہے اب زی انٹرٹینمنٹ اور آپ کو یاد بھی ہوگا پہلے کہ پہلے کئی بار ہمارے ایکسپرٹس بائے بائے کولز دینا بھی جاتے ہیں تو ہم منا کرتے تھے ہماری گروپ کا حصہ ہے اور اس کے بعد جب وہ الگ سے سونی کا حصہ ہوا تو تب سے ہم نے پھر جو ہے اس کو کوری جالوگ کیا تو اس سے پہلے ہم ہمیشہ منا ہی کرتے تھے کیونکہ گروپ کے سٹوکس نہ ریکممنٹ کریں تو بہتے رہے اب زی انٹرٹینمنٹ اسی لئے آپ کھل کر ریکممنٹ کر پہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے گروپ کا حصہ رہا نہیں